بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی سچا معبود نہیں جو بڑی عظمت والا بردبار ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں بڑے عرش کا مالک ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہی ہے جو آسمان اور زمین اور عزت والے عرش کا مالک ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم آپ اگر یاد کرنا چاہیں تو آسان سا طریقہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم سبحان اللہ رب السماوات السبی ورب العرش الكریم اب اگر آپ دیکھیں عرش کا تذکرہ دو بار ہے اسی طرح سے رب کا تذکرہ دو بار ہے تو یوں آپ سیمیلارٹیز کو اگر ذہن میں رکھ کے پھر یاد کرنے کی کوشش کریں تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے ابن ماجہ کے 3883 نمبر روایت اس دعا کے حالے سے میرا ذاتی تجربہ بہت ہے الحمدللہ کہ جب کبھی انتہائی مشکل موقع پر بھی پڑی پھر کبھی گھبرہات نہیں ہوئی کبھی پریشانی نہیں ہوتی جب میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا تھا بالکل آخری آخری وقت تھا اور اس وقت پہ یعنی ظاہر ہے کہ فیملی پوری کی کنڈیشن فرق ہوتی ہے اور جب اپنا کوئی پیارا چلا جائے بے شک پہلے سے انسان کو پتا ہوتا ہے تو انسان کی حالت بہت عجیب ہو جاتی ہے اور جب کوئی چلا جائے این اس موقع پر انسان کا دل صدمے سے بھر جاتا ہے یہ دعا ایسی ہے جس کی وجہ سے صدمے کی کیفیات تاری ہی نہیں ہوئیں اتنا اللہ تعالیٰ کی طرح سے تسکین ملی میں نے یہ دعا ہاتھ سے لکھی اور سامنے لگا دی جہاں میرے والد صاحب کی بہیت تھی ہسپٹل میں پہلے پھر گھر میں اور جو فرد بھی زیادہ غمزادہ ہوتا اس کو خود ساتھ بیٹھ کے پڑھوا دیتی تاکہ اس کے دل کو تسکین ملے تو میرے الحمدللہ سارے بہن بھائیوں کی حالت بہت اچھی تھی لیکن میرا ایک بھائی ایسا تھا جس کے نہ آنسو رکھتے تھے نہ ہچکیاں وہ کہتا تھا میں چاہتا ہوں کنٹرول کرلوں لیکن میرے سے کنٹرول ہوئی نہیں پارا پھر میں نے اسے کہا ہچکیوں میں بھی پڑھ لو اور اس نے ہچکیوں میں ہی یہ دعا پڑھ لی پڑھتے پڑھتے آخر میں بالکل ہچکیاں تھم گئیں الحمدللہ اور آپ دیکھئے کہ غم اور صدمہ تو انسان کا ختم نہیں ہوتا لیکن رب تعالی سکون دے دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے میں ہی ہمارے لیے راہ نجات الحمدللہ اور حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار اپنی والدہ اسمہ بنت عمیز سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرما اللہ کے رسول نے پریشانی کے موقع پر پڑھنے کے لیے مجھے یہ الفاظ سکھائے اب یہ غم اور ڈپریشن کی دعائیں ہو گئیں پہلی بھی اور یہ دوسری کیا ہے اللہ واللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہ وہی اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ابن ماجہ کی 3882 نمبر روایت اللہ واللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ